یہ آگئی ہے جی گاڑی جس میں میرے بچے آگئے ہیں واپس خیر و آفیت سے گھوم پھر کے واپس آگئے ہیں بچے میرے ہم کا وقت ہے اور بادل یہ جو منظر پیش کر رہے ہیں ایک طرف ٹھوپتا سورج اور دوسری طرف یہ خوبصورت شام کے بادل اگر یہ آج برس جائیں تو پتہ ہی کترے ہی زمیداروں کی دعائیں قبول ہو جائیں گی اس طرف بادل اس طرف چلتا ہوا یہ ٹریکٹر زمین میں حل چلا رہا رہا اور وہ دوبتا ہوا سورج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے ایک اور نئے ویلاغ میں خوش حام دیل ایک تو میرے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ میرے بچے بہت دنوں سے گھر پہ نہیں تھے گئے ہوئے تھے آگئے ہیں اور اگر ویڈیو پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آج یہ کیا ہے یہ وہ ہی اپنے کام پہ تھوڑا مفلی کی صفائی کرنی تھی اس کے لئے آیا تھا اور تھوڑی میری زمین میں بھی مطلب دوبارہ میں نے حل چلوایا ہے تھوڑی زمین صاف کروائی ہے اس کو بھی دیکھنا تھا وہ پیچھے ٹریکٹر لگا ہوا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو ٹریکٹر لگا ہوا ہے مطلب حل چلا رہا ہے اور میں ابھی ٹائم پہ پہنچ کے ہوں ابھی تقریبا مغرب ہونے میں ایک گھنٹہ رہتا ہے تھوڑی سی مفلی کی صفائی باقی تھی تو وہ بھی کرنی تھی تو چلتے ہیں پھر صفائی کرنے کی طرف کیونکہ اگر بارش ہو جاتی ہے بارش ہونے والی امید ہے موسم تو بناوا ہے اور میں ایک مام موسمیات بھی بتا رہی ہے کہ جناب بارش ہونے والی ہے تو پھر وہ تھوڑی صفائی رہتی تھی اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹریکٹر پیچھے میرے لگا ہے وہ میری زمین سے حل چلا پھر ساتھ والی زمین میں چلا گیا ہے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں زمین میں حل چلا ہوا ہے یہ گندم کے لیے تیار کی جا رہی ہے فصل تو پھر آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہو رہے ہیں یہ جناب اس طرف میری زمین ہے یہ والی اور اس میں حل چلا کہ ابھی اس زمین کو تیار کیا جا رہا ہے پہلی اور پہلا حل چلا ہے گندم کے لیے جب اس میں میں نے پیچھے لیتے ہیں آپ کو ویلوگ دکھایا تھا چنوں کا اس کے جہاں پچھانے کاش کیا گئے تھے ان کو اٹھانے کے بعد پھر زمین خالی تھی اس طرف تھوڑا آگے خالی پہلے بھی تھی اس طرف منفری کاش کی تھی اور یہ زمین خالی تھی اس میں اب راجہ حل لگوایا ہے جناب اور اس کو فلی تیار کروا دیا ہے اور اس طرف جناب ٹریکٹر ایک دوسرے بندے کی زمین میں لگوا ہے اور صفائی کر رہا ہے حل چلا رہا ہے اور اس کو تیار کر رہا ہے زمین کو یہ عادی ہو چکی ہے اور عادی رہتی ہے یہ بڑا بزبرد اس ماحول ہوتا ہے خاص طور پر جب ٹریکٹر چل رہا ہوتا ہے نا اور حل چل رہی ہوتی ہے تو مختلف قسم کے پرندے چونکہ زمین میں سے کیڑے اوپر آتے ہیں تو مختلف قسم کے پرندے جناب پھر آ جاتے ہیں اور ان کو کیڑوں کو چھکتے ہیں بڑا خوبصورت سا بڑا پیارا سا وہ سین ہوتا ہے میں دکھانے کی کوشش کروں گا ابھی تو دو چار پرندے ہی اوڑے ہیں تو یہ بھی اپنی زمین ہے اپنی چاچو کی زمین ہے انہوں نے یہاں پہ میرا خلق گندم کاش کروانے کے لیے ان کو دیئے ہے کہ آپ تیار کرنے اس کو تو اب یہ تیار کر رہے ہیں تو چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کیا اور ہے بس تھوڑا سا ویلوگی منائیں گے کیونکہ میں نے ممپھلی کی صفائی کرنی ہے بارش شن قریب ہونے والی اور اگر ہو جاتی ہے تو ممپھلی کے لیے بہت اچھی ہوگی اگر صفائی ہوئی ہوگی اسے ہم اپنی زبان میں گوڑی بولتے ہیں اور یہاں پہ جناب راجہ حل چلایا جا رہا ہے راجہ حل لگا رہا ہے دیکھئے پرندے 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 سورج ڈوبنے کو ہے تقریباً ایک گھنٹہ باقی ہے مغرب میں اور بہت خوبصورت اس وٹ ویو ہے اپنی منزل کی طرف روان دماؤں اور ساتھ پہ ٹریکٹر بھی اپنی منزل کی طرف روان دماؤں ابھی کاش جب زمین میں حل چلتا ہے تو وہ کیسی نظر آتی ہے بہت خوبصورت لگتی ہے بہت بینی بینی مٹی کی خوشبو ہوتی ہے جو ہوتی ہے اس میں کافی گند ہے زمین میں اب اسے یہاں سے حل چلوانے کے بعد یہ واپس آ رہا ہے حل چلوانے کے بعد اسے کیا جائے گا چنوایا جائے گا اس گند کو یہ دیکھیں اس کے ساتھ بھی جائے بیٹری بھی لو ہو رہی ہے یہ جو گند ہوتا ہے نا بیٹ میں سے چنوا لیا جاتا ہے اور پھر زمین بلکل فریش ہو جاتی ہے صاف ہو جاتی ہے میرا ٹریکٹر والا کافی اچھا ہے کیونکہ میں نے اپنی زمین دیکھی ہے اس میں کوئی گند نہیں ہے یہ کچھ ٹریکٹر والے بھی بات ہوتی ہے جتنا گہرہ اور اچھا حال لگاتے ہیں اتنا وہ گند نکل جاتا ہے اور اس میں گند نہیں ہے تو چلتے ہیں میرے خیال آپ صفائی کی طرف چلتے ہیں باقی ویلوگ بعد میں بنائیں گے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے مغرب کی آذان ہونے والی ہے پونہ گھنٹہ رہا گیا صرف تو آگے چلتے ہیں میری زمین ہے اس میں یہ جو دیکھ رہے ہیں نا اب خودی بھی جائے جگہ کی خدا ہی ہوئی ہے اس کو ہم گوڑی بولتے ہیں ہم تھوڑا تھوڑا اس کو کھوڑ دیتے ہیں نا اور ساتھ میں اگر کوئی گند مند ہو تو وہ بھی نکال دیتے ہیں تھوڑا بہت کھوڑ دیتے ہیں تاکہ جب بارش آتی ہے تو پھر پانی صحیح زمین کے اندر اترتا ہے ورنہ زمین سخت ہوتی ہے اب تھوڑی سی باقی ہے اس کو کمپلیڈ کرنا ہے بارش کے آنے سے پہلے پہلے اچھا ٹرائپوڈ بھی نہ ہو اور بندے کے ساتھ حلپر بھی نہ ہو نا تو بڑا سمجھانا مشکل ہوت جاتا ہے اور ویڈیو بنانا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں بارش میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ بیچ بیچ میں گیپ ہوتے ہیں اور یہ گند ہوتا ہے یہ گیپ جو ہیں ہم ان کو تھوڑا تھوڑا کھوڑ دیتے ہیں تاکہ جب پانی آئے تو پانی ان میں گھسے اور پھر نیچے زمین کے نیچے تک جائے اور پودوں کو پانی ملے اب دیکھیں یہ ساتھ میں مپلی کا پودا ہے اس کے بیچ بیچ میں جو گیپ آ رہا ہے اس کو ہم لوگ کھوڑ دیتے ہیں اس کو گوڑی بولتے ہیں ساتھ میں اگر تھوڑا بہتا کوئی گند بغیرہ ہو کوئی جڑی بوٹی نکلی ہو تو اس کو صاف کر دیا جاتا ہے اس طرح صاف کرتے ہیں اور یوں کر دیتے ہیں اس طرح جب بارش آتی ہے تو پانی زمین کے اندر زیادہ دیر تک رہتا ہے اور زیادہ نیچے تک جاتا ہے جتنا جڑوں تک جائے گا اتنا زیادہ اچھا پھال ملے گا سورج اپنی منزل کی طرف رماں دماں ہے مغرب میں آدھا گھنٹہ رہے لیکن یہ اس وقت جو منظر ہے نا ہاں 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 انتہائی خوبصورت شام کا وقت ہے اور یہ بادل جو منظر پیش کر رہے ہیں نا شام کا وقت ہے اور بادل یہ جو منظر پیش کر رہے ہیں نا ایک طرف ڈوبتا سورج اور دوسری طرف یہ خوبصورت شام کے بادل اگر یہ آج برس جائیں تو پتہ ہی کتنے ہی ذمہ داروں کی دعائیں قبول ہو جائیں گی اس طرف بادل اس طرف چلتا ہوا یہ ٹریکٹر زمین میں حل چلا رہا ہے اور وہ ڈوبتا ہوا سورج جو منظر پیش کر رہا ہے اور کوئی ہی بنا سکتا ہے